بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم فرسٹر کیمیسٹری کے دوسرا لیکچر اور اس میں جسٹ ٹرانسلیشن پیش کر رہے ہیں ایویڈنس آف این ایٹم ایک ایٹم کا ثبوت یوز ان لیمیٹیشن آف اپٹیکل مایکروسکوپ اپٹیکل مایکروسکوپ کی حد اور اس کا استعمال ارڈینری آپٹیکل مایکروسکوپ کن میر دی سائز آف آئین اوپجیکٹ آپ ٹو اور اباو فائیوڈر نینو میٹر آجی آہ آم جو آپٹیکل مایکروسکوپ مطلب جس میں جس کو لائٹ میکروسکوپ بھی کہتے ہیں وہ میش کر سکتی ہے کسی بھی شائع کی جو پانچسو نینو میٹر ہو یا پانچسو نینو میٹر سے بڑی ہو یہ کسی بھی شائع کا بلکل صاف ایمیج یا عکس نہیں بنا سکتی کہ وہ جسم چھوٹا ہو کیونکہ اس میں جسم چھوٹا ہو ہوتی ہے جو چھوٹا جسم ہوگا وہ دکھائی نہیں دے گا سنس ایٹم آر مچ سمالر دن فائیو ہنڈر نینو میٹر اور ایٹم تو ہیں ہی بہت چھوٹے پانچ سو نینو میٹر سے لہذا وہ آپٹیکل مائکروسکوپ سے دکھائی نہیں دیتے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس لائٹ کی ویو لینڈ سے بڑا یہ ایسی ہے جیسے آپ نے گولی مار نہیں ہونا کسی کو شکار ہے تو آخر گولی جو ہے گولی سے وہ بڑا شکار ہو ٹھیک ہے تو تب جا کے تو ویو لینڈ جو ہے وہ ویو لینڈ سے بڑا ہوگا تو تب ادھر اس جسم سے یہ ٹکرائے گی اور وہ نظر آئے گا ایٹم جب وہ ہے ہی چھوٹا ویو لینڈ کی ویو لینڈ سے تو دکھائی نہیں دے گا اس کے بعد ہٹ ہی نہیں کرے گی کیونکہ لائٹ اسے یوں ایٹم کی بڑا راستہ ہے ٹھیک ہے ایٹم کی بڑا راستہ ہے ہے ٹھیک ہے جس سے دکھائی دے وہ روشنی جو دیکھنے کے لیے استعمال ہے ہمیں جو چیز بھی نظر آ رہی ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اس کی بجائے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں الیکٹران کو الیکٹران مایکروسکوپ میں دی ویولنٹ آف الیکٹران is much shorter than ویزیبل لائٹ الیکٹران کی ویولنٹ ویزیبل لائٹ سے بہت چھوٹی ہے لہذا بہت چھوٹے اجسام کو دیکھنے کے لیے یہ مناسب ہے ہاں جی ایٹم کی مکمل تصویر تو نہیں ہے لیکن کچھ موبم سی تصویر جو ہے وہ ہمیں الیکٹران مایکروسکوپ سے دکھائی دیتی ہے یہ حاصل ہو جاتی ہے اگزامپل اس کی مثال کیا ہے کہ فگر شوز ان الیکٹران مایکروسکوپ فوٹوگراب آف پیس آف گریفائٹ گریفائٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کا جو مایکروسکوپ سے لیا گیا فوٹوگراف ہے الیکٹران مایکروسکوپ سے وہ یہ دکھائی دیا گیا ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بھی اصل سائز سے پندرہ ملین گناہ بڑا کر کے دکھائی گیا ہے یہ بھی جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں یہ جو لائنیں بلیک بلیک سی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کاربن کے ایٹم ہیں جو گریفائٹ میں پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہے ایکس رے ورک بچویں صدی میں ایکس رے ورک سے پتا چلا ہے ڈائیمیٹر آف ایٹم کے ایٹم کی ڈائیمیٹر کتنے اپروکسیمیٹری تقریباً ٹو اینٹو ٹین ریزٹ پار مائنس ٹین میٹر یا اس کو اور کیسے لکھتے ہیں ڈیرو پانڈ ٹین ریزٹ پار مائنس نائن میٹر یا اور کیا لکھتے ہیں ڈیرو پانڈ ٹو نینو میٹر کو پوچھے کہ ایٹم کا سائز کتنے ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈیرو پانڈ ٹو نینو میٹر اس کا ڈائیمیٹر اس رینج میں ہوتا ہے کوئی میں ایسی پوچھ لیتا ہے سائز کے ساتھ ساتھ تو آپ کیا بولیں گے ڈیرو پانڈ ٹین ریزٹ پار مائنس ٹینٹی سیون ٹین ریزٹ پار مائنس ٹینٹی فائی کلو گرام ہلکے سے ہلکا اور بارے سے باری ایٹم جائے وہ اس رینج میں ہوتا ہے کلو گرام ٹین ریزٹ پار مائنس ٹینٹی سیون ٹینٹی سیون ٹینٹی میں بہت چھوٹی اس میں تاکت ہے ایک اس کا ایٹم جائے سے چھوٹا ہے یونٹ سے کتنا ٹین ریزٹ پار مائنس ٹینٹی سیون ٹین ٹینٹی کو گرام ہم جائے اس کی طاکت تیرہی ہے کہ یہ بہت چھوٹا یونٹ ہے جو ہم لیتے ہی اس کے بعد کیا ہے جی فل سٹاپ میں ہے وہ 2 ملین ایٹم پریزنٹ ان ایٹ ایٹم کے چھوٹے سائز کو اگر ایمیجن کرنا ہو تصور کرنا ہو اس کا تو یہاں سے کیا جازت ہے کہ ایک فل سٹاپ میں 2 ملین یعنی 20 لاکھ ایٹم موجود ہوتے ہیں اس کے بعد مالیکیول ہے ایک خالص شائع کا سب سے چھوٹا ذرہ شرط یہ کہ وہ زیادہ نہ وجود برقرار رکھتا ہو زیادہ نہ رہ سکتا ہو اسے ملیکیول کہتے ہیں ایٹوامی سٹی ایٹم میں ایٹم کی تعداد کو ایٹمی سٹی کہتے ہیں ایٹم ایٹم ہوتا ہے اسے ملیکیول آرگان ہے جیسے آپ کے پاس ہیلیمنیون آرگان ہے اب ملیکیول آرگان ہے پولی آٹامنگ مالیکیول ایسے مالیکیول جن میں دو سے زیادہ ایٹم ہوں پولی کا مطلب ہوتا ہی زیادہ ہے مونو کا مطلب جیسے ایک ہے دی پولی آٹامنگ مالیکیول کنٹیننگ ٹو اور تری ایٹم آر کال ڈائی آٹامنگ ٹرائی آٹامنگ مالیکیول ریسپیکٹیو ہاں جی وہ مالیکیول جس میں وہ پولی آٹامنگ مالیکیول جس میں دو ایٹم ہوں ڈائی آٹامنگ تین ہوں تو ٹرائی چار ہوں تو ٹیٹرا آٹامنگ مالیکیول اس کے بعد اگزمپل کیا ہے مونو آٹامنگ مالیکیول کی ہیلیم نیان ادر نوبل گیسز ٹھیک ہے ساری نوبل گیسز مونو آٹامنگ مالیکیول ہیں پولی آٹامنگ مالیکیول میں کیا ہے ایچ ٹو دو ایٹم آگئے ہیں ڈائی اٹامنگ ہے سی او ڈائی اٹامنگ ہے او ڈائی اٹامنگ سی او ٹو ٹرائی اٹامنگ این ایچ تھی ٹیٹر آٹامک یا پولی آٹامک ہومو آٹامک اور ہیٹر آٹامک یہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی آجے گا ہومو آٹامک وہ مالیکیول جو ایک جیسے ایٹم رکھتا ہے، ہیٹر آٹامک مالیکیول جو مختلف ایٹم رکھتا ہے مالیکیول آف، ایلیمنٹ میک کنٹین وان، ٹو، اور ثری، سیم ٹائپ آف ایٹم آن جی مالیکیول کے اندر ایٹم تو ہوں ایک، دو یا تین یا زیادہ لیکن ہی ایک جیسے فرکزمپل ہیلیم سی ایل ٹو میں دونوں کالورین کے ہیں او تیری میں تینوں اکسیجن کے ہیں پی فور میں چاروں فاسفورس کے ہیں ایس ایٹ میں آٹھوں سلفر کے ہیں مالیکل آف کمپونڈ کنسیسٹ اف ڈیفرنٹ کانڈ آف ایٹم ہاں جی ہیٹرو اٹامیک میں کیا ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کے ایٹمز ہوتے ہیں ایٹ سی ایل اس میں ایک ہیٹروجن دوسرا کالورین ایٹم ہے ایٹری میں نیٹروجن اور ہیٹروجن ایٹم ہے ایٹو ایس او فور میں ہیٹروجن سلفر اور اکسیجن تین قسم کے ایٹم ہے اور گلوکو سی سکس ایٹو ایل او سکس میں تین قسم کے ایٹم ہے کاربن ہیٹروجن اور اکسیجن دیز آر کالڈ ہیٹرو اٹامیک مالیکل اس کے بعد کیا ہے جی مائیکرو اور میکرو مالیکل مائیکرو ہوتا ہے چھوٹے مالیکل اور میکرو ہوتا ہے بڑے مالیکل مالیکل ہے بگر سائز دن ایٹم ہاں جی مالیکیول ایٹم سے بھی بڑے ہوتے ہیں سائز او مالیکیول ڈیپینڈ اپان کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انحصار ہے نمبر آف ایٹم میں نمالیکیول جتنے اس میں ایٹم زیادہ ہوں گے مالیکیول اتنا اس کا سائز زیادہ ہوگا اور شیپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے شکل کیسی ہے مائکرو مالیکیول کیا جی مالیکیول کنٹیننگ فیور نمبر آف ایٹم اور سمال ان سائز مائکرو مالیکیول جن میں چند ایک ایٹم ہوں وہ مالیکیول جن میں چند ایک ایٹم ہوں اور سائز بھی چھوٹا ہو یہ چھوٹا سا مالیکیول NH3 چھوٹے سا ملیکل I2SO4 C6 I2O6 اس میں CO2 میں تین ایٹم ہیں NH3 میں چار ایٹم I2SO4 میں دو ایک تین اور چار سات ہیں اور C6 I2O6 میں ٹوٹل کتن ایٹم بند رہے ہیں چھے جمہ بارہ جمہ چھے چوبیس چوبیس ایٹم ہیں میکرو ملیکل ملیکل کے ملیکل کنٹیننگ لارج نمبر آف ایٹم ٹھیک ہے نا جن میں بہت زیادہ تعداد ہو ایٹموں کی اور سائز میں بڑھیں ہوں آرکال میکرو مالیکیول اگزامپل کیا ہے ہموگلوبن ایٹس فاؤنڈ ان بلڈ بلڈ خون میں ہے ایٹس ٹو کھری اکسیجن فرم لنگز ٹو آل پاڈ سو باڈی پھپڑوں سے اکسیجن کو اٹھاتی ہے اور جسم کے تمام حیثوں میں لے جاتی ہے ون مالیکیول آف ہموگلوبن ایٹس میڈ اپ آف باوٹ ٹین تھاؤزن ایٹم ایٹس ٹائمز ہیویئر دین ہیڈروجن ایٹم ہاں جی ہیڈروجن ایٹم سے کتنا وزنی ہے جی اڑ سٹھ ہزار گنا وزنی ہے ایک مالیکیول ہموگلوبن کا لہذا اتنا بڑا سائز ہونے کی وجہ سے اسے کیا ہم کہتے ہیں میکرو مالیکیول کہتے ہیں ٹھیک ہوگی ہے تینکیو جی کل انشاءاللہ ہم آئین پوزیٹیو آئین نیگٹیو آئین نبھو چیزیں پڑھیں گے شکریہ سبسکرہ ایران نبھو چیزیں پڑھیں گے ایران نبھو چیزیں پڑھیں گے اللہ حافظ ہم تکرے سکرے 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 اللہ حافظ